بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین نئی ویڈیو میں خوش آمدید پاک ویلیج انسائیڈر کے ساتھ میں ہوں پروفیسر آزم ساغر ناظرین امید کرتا ہوں کہ سبھی خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ خوش و خرم زندگیاں گزار رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ یوں ہی سبھی کو ہنستا مسکراتا کھل کھلاتا خوش اور آباد رکھے کل سے ناظرین میں انتظار کر رہا تھا کہ لیٹس سی کہ ہیٹرز کا رسپونس کیا آتا ہے ستارہ کے ایف آئیے جانے پر اور پھر ستارہ کے واپس آ کر ویڈیو بنانے پر اور یہ معاملہ جہاں وہ یہ ایف آئیے والا معاملہ ایک دور پھر سے اٹھ جانے پر ہیٹرز کا رسپونس کیا آتا ہے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ چور کی ڈاڑھی میں تنکہ ہوتا ہے مطلب یہ والی مثال میں نے تھوڑا آگے جا کے آپ لوگوں کے دینی تھی لیکن ابھی میں آپ کو یہی پر بتا رہے تھا ہوں کہ جتنے بھی لوگ مطلب ہر وہ بندہ جو چوری کر رہا ہوتا ہے اس کے دل میں ایک خوف ہوتا ہے ایک ڈھر ہوتا ہے کیونکہ اسے زہر اسے پتا ہوتا ہے کہ وہ چوری کر رہا ہے تو اس کے دل میں ایک خوف ہوتا ہے کہ کہیں میں پکڑا نہ جاؤں تو میں دیکھ رہا تھا چونکہ زہر اب ستارہ ایف آئیے گئی ہے تو وہ سارے کے سارے لوگ جو سوشل میڈیا پر ستارہ کے اگینسٹ کمپینز چلاتے ہیں یاد رکھیں کہ میں نے کمپین چلانے کا لفظ استعمال کیا ہے ویڈیو بنانا اس میں جو ہے وہ پکچرز لگانا یا پھر جو کوئی پرسنل ویڈیو رویل کرنا یا پھر سو ہونے سارے کی باتیں ان ساری چیزیں تو اس کا تو میں ابھی ذکر ہی نہیں کر رہا نا میں نے صرف کمپین چلانے کی بات کیا کہ جو ستارہ کے اگینسٹ کمپین چلاتے ہیں ان سارے لوگوں کے دلوں میں ایک خاص قسم کا خوف پیدا ہوا ہوگا کہ یا کہیں اس نے ہمارا نام تو نہیں دے دیا کہیں اس نے ہمارے پیچھے تو نہیں لگا دیا ایف آئی اے کو کہیں یہ انویسٹیگیشن ٹیمز کی بار بار نوٹسز اور پھر کاؤزز ہیں وہ ہمیں تو نہیں آئیں گی کیونکہ دیکھیں بات پتا کیا ہے اب اس میں یہ جو کیسز وغیرہ کی معاملات ہوتے ہیں نا اس میں سزا جزا یہ معاملات جو ہے وہ بہت آگے جا کے آتا ہے ایف آئی اے کا کام یہ ہوتا ہے ایف آئی اے کی ٹیم انویسٹیگیشن کرتی ہے انویسٹیگیشن کر کے جس کو وہ گلٹی فائن کرتی ہے اس کی اگینسٹ وہ کیس بنا کر کوٹ میں جمع کروا رہتی ہے اور پھر یہ معاملہ کوٹ میں چلتا ہے کوٹ سزا جا مطلب ایک لمبا پراسس ہوتا ہے لیکن یہ انویسٹیگیشن کا ایک پراسس ہوتا ہے جس دوران جس جتنے ٹائم بھی انویسٹیگیشن ہوتی ہے وہ جس بندے کے اگینسٹ انویسٹیگیشن ہو رہی اسے بار بار بلائی جانا یا ٹیم قوم کے گھر جانا یا سو بان اس طرح کی معاملات تو یہ اچھا خاصا خرچے والا کام بھی ہوتا ہے سٹریس ایک ٹینشن والا کام بھی ہوتا ہے تو وہ جتنے بھی لوگ ستارہ کے اگینسٹ کمپینز چلاتے ہیں مجھے پتا تھا کہ ان کے دل میں خاص قسم کا خوف جنم لے گا تو میں آج سارا دن دیکھتا رہا ویڈیوز وہ خاص قسم کا خوف جو اب نکل نکل کر باہر آ رہا ہے اب جو لوگ یہ نہیں کہتے کہ دیکھیں ستارہ نے جو وہ ملتب کن بیسز پر کس کس پر کیس کرے گی ملتب کیا کر رہے ہیں میں آپ کو مثال لے کر سنجھاتا ہوں میرے چھوٹ چھوٹے بھتیجے ہیں تو عبداللہ اور منان ملتب میرے خاصے کوئی ایک کی ایج کوئی چار سال ہے ایک کوئی پانچ سال ہے یا پھر جو اسی رینج میں ان کی عمریں ہیں چھوٹ چھوٹے بچے ہیں میرے خاصے وہ نورسٹی پلیپ میں پڑھتے ہیں اچھا وہ شام کو نا اپنے کزن وغیروں کے ساتھ چھوٹ چھوٹے بچے کو پانچ سال آٹھ سکٹھے ہو کے شام کو میرے آفیس والے آہاتے میں میں نے آپ کو دکھایا تھا ادھر آ کر وہ کھیل رہے ہوتے ہیں اب میں چونکہ ادھر آفیس بیٹھا ہوتا ہوں تو وہ بچے جب شرارت کرتے وہ کی نقصان کر دیتی ہیں یا کسی کو کوئی چوٹ لگ جائے کوئی اس طرح کا معاملہ آ جائے تو میں جا کر ان کو پکڑتا ہوں ہاں بھی عبداللہ تم بتاؤ تم نے یہ والا کام کیوں کیا ہے تم نے یہ نقصان کیا ہے وہ کیوں کیا ہے وہ پتہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے نہیں میں نے نہیں کیا یہ منان نے کیا ہے منان سے پوچھ لے منان تم نے یہ کام کیوں کیا ہے منان کہتا ہے نہیں میں نے نہیں کیا یہ کام علیشہ نے کیا ہے اسے پوچھ لوگے یہ کس نے کیا ہے وہ کہہ نہیں میں نے نہیں کیا یہ ایکس نے کیا ہے یہ وائی نے کیا ہے یہ زی نے کیا ہے مطلب وہ سارے کے سارے اس کام کا الزام ایک دوسرے پر لگاتے رہیں گے جبکہ وہ سارے کے سارے مجھے پتا ہوتا ہے کہ زیرہ یہ کھیر رہے ہیں تو ایک چیز کے ساتھ سارے کے سارے کھیر رہے ہیں وہ سارے کے سارے جو اس ملوث ہے اس نقصان میں بشک وہ لاعلمی میں نقصان کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ سارے کے سارے ملوث ہوتے ہیں اب یہاں پر یہ جو معاملہ ہے یہ بچے نہیں ہیں یہ سارے ایڈلٹس ہیں یہ سارے سمجھدار ہیں یہ سارے جانبوج کے یہ سارے کام کرتے ہیں نفر نقصان ان سب کو پتا ہے اچھی طرح سے بچوں کو نہیں پتا ہوتا لیکن ان سب کو پتا ہے لیکن اب چونکہ جو ہے یہ معاملہ ایف آئی والا سٹارٹ ہو گیا ہے اب سب کو یہ لگتا ہے کہ جو ہے وہ اس اتارہ کو دیفیں میں نے نہیں کیا دوسرے نے کیا ہے میں نے نہیں کیا اس کے خاندان والوں نے کیا ہے کوئی کہتا ہے خالد نے کیا ہے کوئی کہتا ہے جو ہے وہ مطلب جس کا جس کے ساتھ کانٹیکٹ تھا جس کا جو بھی سورس تھا وہ اپنے اپنے سورسس کو قربانی کا بکرا بنا رہا ہے نو ڈاؤٹ ان میں سے جو ہے وہ ان میں سے موسٹلی لوگوں کا اپنا اپنا کردار ہے انفیکٹ بڑی باجی کا اور میسٹر تھرٹی پرسینڈ کا تو جو ہے وہ بہت ہی بڑا کردار ہے نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن جس کا جو جو سورس تھا ریکشنسٹ میں سے وہ سب کے سب جو ہے وہ ان سب کو قربانی کا بکرا بنا رہے ہیں ٹھیک ہے تو مجھے جو ہے وہ یہ سٹوری میں آج ویڈیوز دیکھتے مجھے یہ والا واقعہ یاد آگئی بات یاد آگئی تمہیں آپ لوگوں کو بتا رہی کہ بچے اس طرح کیا رکھتے گھرتے ہوتے ہیں میں نے نہیں کیا فلانے کیا فلانے کیا فلانے کیا ٹھیک ہے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ کمپینز چلاتے رہی ہیں نا سوشل میڈیا پر آپ کا کمپینز چلانا بھی نہیں بنتا کسی کے اگینسٹ بھی کوئی کمپین چلانا بھی نہیں بنتا کہ آپ جو ہے وہ خام کا کسی کو پکڑیں بے شکر کسی کی لائی ہوئی بات ہے اس کو پکڑ کر آپ رگڑنا سٹارٹ کر دیں اس کے اگینسٹ یہ نہیں بنتا خیر ابھی جو ناظرین سلمہ کا ایک چینل بند ہو گیا ہے اور بھائی قید اب اس کے پروفز بھی آگئے ہیں میں آپ کو ثابت کروں گا سلمہ کے چینل سے ریلیٹر کی ہے سلمہ کا چینل ہے اور ایکشن بھی سٹارٹ ہو گیا ہے ایف ای کا یہ جو معاملہ تھا اس میں ناظرین ایکشن سٹارٹ ہو گیا ہے اور بڑے دھڑلے کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ چینل بدھونے سٹارٹ ہو گئے ہیں ساری پروسس جو وہ چل رہے ہیں میں ذرا آپ کو وہ خاتون کے جنہوں نے کیس کیا تھا انہوں نے ایک ویڈیو بھی بنائی ہے انہوں نے ایک کیس کیا انہوں نے وہ خاتون کے جو پیچھلے ایک سال سے ہمیں کیس کے بارے میں بتا رہی تھی کہ میں نے کیس کیا ہے انہوں نے ایک ویڈیو بھی بنائی ہے میں اس پر بھی ذرا آپ کو بات کرتا ہوں پہلے میں ذرا آپ کو یہ بتا دوں کہ چاچو انور کا ناظرین موبائل شن گیا ہے وہ سفر کر رہے تھے شاید رستے میں کسی نے کنپٹی پر گن رکھ کے ان سے موبائل شن لیا ان کو پیسے بغیرہ بھی چھن لے ہیں برحال یہ افسوسناک واقعہ ہے افسوسناک حادثہ ہے جو ان کے ساتھ پیش ہوا دیکھیں ایک غریب بندے کے ساتھ اس کا کوئی بیس پچیس ہزار یا تیس ہزار کا بھی نقصان ہو جائے وہ اس کو کوئی چھس آدمی نے پیچھے رکھیل دیتا ہے تو یہ بیس پچیس ہزار کا نقصان کسی مطلب کسی میرے ایسے ویور کے لیے کہ اس کے لیے بیس پچیس ہزار کچھ نہیں جس کا اچھا خاصہ چلتا ہوا کاروبار اور اسے اس بات سے میری اس بات سے فرق نہیں پڑے گا لیکن وہ بندہ کی جو بیس پچیس ہزار مطلب جس کے لیے جس نے دو تین مہینے لگا کر چار مہینے لگا کر اس نے کمانا ہے تو اس کے لیے اسے واقعی اس بات سے فرق پڑے گا کہ یہ نو لاؤس چھوٹا سا لاؤس نہیں ہے اس بندے کے لیے بڑا لاؤس ہے جس کا ذریعہ آمدن اور کوئی نہیں ہے جس کا کوئی بزنس نہیں ہے یا جس کا کوئی جوب نہیں ہے جس کا سورس آف انکم جس جو اس موبائل کے طرح چلتے ہوئے یوٹیوب چینل سے ہے مطلب یہ بلکل ویسے ہی ہے کہ ایک شاپ کیپر سے اس کی دکان چھین لی جائے مطلب جب اس کے پاس دکان ہی نہیں ہے تو وہ کاروبار کہاں سے کرے گا دکان چھین نہ لگ کاروبار چھین نہ لگ یہ دونوں کو دونوں سب سارا کوئی اس کا چھین گیا تو یہ چاچو انور کا ٹوٹل مال ہی چھین گیا حالت اللہ آپ کو سبر دے چاچو میری ہمدردیاں اور میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں لیٹس ہی کہ اگر کیا ہوتا ہے آپ کو زہرہ وہ موبائل جو کہ چھین لیا گیا ہے وہ پیسے وہ تو واپسی ملنے کے تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ تو کوئی سین ہی نہیں ہے وہ تو آپ بھول جائیں باقی دہیں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جیہو آپ کی مدد فرمائی اللہ آپ کو اپنے خزانوں سے نوازے اور آپ کو موبائل دے وہ خاتون کے جنہوں نے پچھلے ایک سال سے پوری دنیا کو یہ بتایا کہ وہ ستارہ کو اس کی ہیلپ آؤٹ کر رہی ہیں ستارہ کی ہیلپ کر رہی ہیں کیسز کے حوالے سے یا جو ہے وہ وہ اس کو تسلی تشفی کر رہی ہیں وہ اس کو فیسلیٹیٹ کر رہی ہیں ایف آئی کے حوالے سے وہ خاتون آ جا کر کہتی ہیں کہ ستارہ کو نہ تو انگلش بولنا آتی ہے نہ ستارہ کو اردو بولنا آتی ہے مطلب جو ہے وہ اس عورت کو تو کچھ پتا ہی نہیں ہے اس عورت کو تو کچھ کرنا ہی نہیں آتا یہ خاتون وہ ہمیں آ کے بتا رہی ہے جسے پچھلے ایک لمبے عرصے سے اس وقت بھی جب میں اس سائیڈ پہ تھا نا ستارہ کے ہیٹرز والی سائیڈ پہ جب میں تھا اس وقت بھی میں یہ خاتون کی اس طرح کی بات کرتی تھی تو میں اس خاتون کو دیکھتا تھا اور مجھے لگتا تھا کہ یہ خاتون یہ واقعی کام کر رہی ہے یہ خاتون ستارہ کے ساتھ مخلص ہے اور یہ محنت کر رہی ہے اس کے لئے لیکن زیرہ ایک بینگا چینل ہولٹر مجھے اس بات کی یہ وائف بھی اس خاتون سے آیا کرتی تھی کہ یہ بشک ٹھیک ہے اس کے لئے کام تو کر رہی ہوگی لیکن اس کام کو ساتھ ساتھ بیچ بھی رہی ہے مطلب یہ بالکل ویسا ہی سین ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی کا فائدہ کرنے کے لئے یا پھر کسی کا کام کرنے کے لئے اس کے گھر جائیں اور پھر جو ہے وہ اسی کام کو آپ بیچنا بھی سٹارٹ کر دیں اسی پروجیکٹ جو آپ نے کسی اور کے لئے بنائی ہے اسے بیچنا بھی سٹارٹ کر دیں یہ وہی والا سینج ہے وہی خاتون مجھے اس وقت بھی ان سے وائف زائر کرتے تھے خیر برحال جو مجھے یہ ضرور مجھے سوچ آتی تھی کہ یار چلیں ٹھیک ہے بشک وہ بیچ رہی ہیں سوچل میڈیا پر لیکن وہ کام بھی کر رہی ہیں ان کے لئے ٹھیک ہے تو یہ وہ خاتون آج آ کر ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ ستارہ کو اردو نہیں بولنا آتی انگریج تو کیا بولنا آئے گی اور اسے کچھ پتہ نہیں ہے ٹھیک ہے اور ہم جو ہے وہ مطلب ہمارے میری ہزبینٹ جو ہیں وہ ان کو اتنا زیارہ عزت دیا کرتے تھے اتنا زیارہ فیسلیٹیٹ کیا کرتے تھے کہ ان کو گاڑی میں بٹھا دیا جاتا تھا مطلب گاڑی میں بٹھاتے ہی ان کے وہ سکنیچر وغیرہ یا پھر جو بھی ان کے معاملات ہوتے تھے وہ گاڑی میں بٹھا کر ہی ہوتے تھے ان کے ایف آئی آفیس کے اندر بھی نہیں جانے دیا جاتا تھا اور اسے یہ خاتون عزت دینا کہہ رہی ہیں کہ اسے جو ہے وہ وہ یہ کر کے ستارہ کو عزت دیا کرتی تھی اچھا میں اس پر ذرا آپ کو تھوڑا سانا آگاہ کرنا چاہوں گا دیکھیں ستارہ کے ساتھ جو لوگ جڑے ہیں یا ستارہ کی ذات کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو عزت دی ہے جو رسپیکٹ اور جو شہرت دی ہے وہ اس کے انگلیش یا اردو بولنے پر نہیں دی ملکہ نہ تو وہ یہاں پر اردو کے یا پھر انگلیش کے کوئی لیکچرز دینے کے لیے آتی ہے نہ وہ یہاں پر اردو اردو عدب کی پرموشن کے لیے یہاں پر آتی ہے نہ ہی وہ یہاں پر پبلی کو انگلیش سکھانے کے لیے آتی ہے نہ ہی وہ انگلیش لائف سٹائل یہاں پر دکھانے کے لیے آتی ہے ملکہ اس طرح کی اس کی کوئی پبلیسٹی نہیں ہے نہ ہی اس طرح کی اس کے کوئی پرسنیلٹی ہے کہ وہ جو ہے وہ لوگ اس سے انسپائر ہو کے اردو سیکھتے ہیں یا پھر اردو بولتے ہیں یا پھر انگلیش مطلب میں آپ کو بتاؤں کہ ستارہ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یا ستارہ پر بات کرنے کے لیے میں نے وہ وہ خواتین بھی دیکھی ہیں کہ جو مطلب ابھی بھی خواتین جو کہ پاکستانی خواتین یا پھر جو ہے وہ ڈیفرن کنٹری سے تعلق رکھنے والے خواتین very educated خواتین ہوتی ہیں جو بات کر رہی ہوتی ہیں مطلب مجھے انگلیش سے نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کوئی خاتون آکھ انگلیش میں سوال کر رہی ہوتی میں بیٹھ کر سوچ رہا ہوتا ہوں یا مجھے سمجھ تو آگئی ہے کس نے پوچھا کیا پر میں اس کو بتاؤں کیسے میں سمجھ تو سکتا ہوں اس پر انداز میں میں بتا رہا نہیں سکتا جس طرح انہوں نے بتایا ہے یا جس طرح سے انہوں نے سوال پوچھا ہے لیکن جو خواتین وہاں پر بیٹھی ہوتی ہیں وہ اس طرح سے بات کرتے ہیں مطلب اگر انگلیش لینگویج کی بات کی جائے ٹھیک ہے تو وہ پھر پھر جوہ وہ ٹر 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 ٹا فا کر انگلیش بول رہی ہوتی ہیں مطلب میں آپ کو بتاؤں کہ انگلیش بولنا یا اردو بولنا یہ کوئی میار نہیں ہے ایڈوکیشن کا مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک بندہ انگلیش بول رہا ہے تو وہ بہت زیادہ ایڈوکیٹڈ ہے اور اگر ایک بندہ جیسے اردو بھی ٹھیک طرح سے نہیں بولنی آ رہی اور وہ ایڈوکیٹڈ نہیں ہے یہ کوئی مطلب ایڈوکیشن کا میار نہیں ہے ایسا نہیں ہے یہ صرف زبانیں ہیں اگر ایک بندے کو یہ بولنا آتا ہے اگر ایک بندے کو اچھی انگلیش بولنا آتی تو ہم اسے جیہ وہ ایک اچھا جیہ وہ اچھا لرنر ہم اسے کہیں گے اسے ویل ایڈوکیٹڈ نہیں کہیں گے ہم اسے یہ کہیں گے کہ ہاں یہ بندہ اس کی مادر زبان سرائکی ہے یا مادر زبان اس کے پنجابی ہے یا اس کی مادر زبان اردو ہے لیکن یہ ایک اچھا لرنر ہے اس نے انگلیش سیکھی ہے یا اس نے فارسی سیکھی ہے یا اس نے لاتینی زبان سیکھی ہے یا سون کوئی بھی اس نے زبان سیکھی ہے یہ اچھا لرنر ہے ویل ایڈوکیٹڈ اسے ہم نہیں کہیں گے well educated ہونے کا جو میار ہے وہ کم از کم میری نظر میں یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ڈگریوں کا جو ہے وہ ہار بنا کر گلے میں لٹکار کر پھرتے ہوئے نظر آئیں اور آپ کہیں کہ میں well educated ہوں no well educated وہ نہیں ہوتا well educated جو ہوتا ہے وہ اس کے الفاظ سے اس کی education جھلک رہی ہوتی ہے اس کے انداز سے اس کی education جھلک رہی ہوتی ہے اس کے کردار سے اس کی education جھلک رہی ہوتی ہے اچھے شعور کو اچھی تربیت کو میں education کا نام دیتا ہوں اچھی education is according to اچھی تربیت جو کہ بدقسمتی کے ساتھ ہمارے اس society میں یا پھر ہمارے اس معاشرے میں اور ہمارے سکھانے والوں میں وہ والی چیز نہیں ہے وہ اس طرح کر کے نہیں سکھا رہے حالانکہ education دینے کا مطلب یہی ہونا چاہیے میں نے جو ہے وہ different countries کا میں نظام تعلیم پڑھا کرتا ہوں ان کا نظام تعلیم کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ like بچوں کو چھوٹے بچے جو کہتے ہیں وہ دو تین سال چار سال تو وہ ان کی اس میں تربیت ہی کر رہی ہوتی ہیں ان کو پڑھانا ان کے مائن پر بڑھنے ڈالنا وہ بہت بات کی باتیں ہیں لیکن start میں وہ ان کو صرف تربیت دے رہے ہوتے ہیں ہاتھ کیسے دونے ہیں کھانا کیسے کھانا ہے واشنم کس طرح سے جانا ہے کسی آئے کے پاس پیٹھنا کیسے ہے بڑے کو کیسے بلانا ہے چھوٹے کو کیسے بلانا ہے ٹھیک ہے گیم کس طرح سے کرنی سون ایچ انڈ ایوریتنگ گھر میں داخل ہونے کے کیا عداب ہیں باہر جانے کے دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کے کیا عداب ہیں وہ ساری باتیں وہ سکھا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو میرے خیال سے تربیت ان چیزوں کا نام ہے اور ایڈوکیشن بھی ان چیزوں کا نام ہے ٹھیک ہے اور ستارہ کے ساتھ جو لوگ جڑے تھے جتنے بھی پبلک ستارہ کے ساتھ جڑی تھی وہ اس کی ایڈوکیشن یا پھر اس کی اردو سپیکنگ سکیلز یا پھر انگلیس سپیکنگ سکیلز کی وجہ سے نہیں جڑی تھی وہ اس کی معصومیت کی وجہ سے لوگ اس کے ساتھ جڑے تھے یہ یاد رکھیے programsuit کی وجہ سے اس کی معصوم باتیں اس کا معصوم چہرہ معصوم اس کے کام اور اوپر سے جو ہے وہ society کا ہونے والا اس کے اوپر ان ساتھ چیزوں کی وجہ سے لوگ اس کے ساتھ جڑے تھے تو یہاں پر آگر اگر کوئی بندہ یہ کلیم کر رہا ہے کہ وہ دیکھیں اسے انگلیس نہیں بولنا آتی وہ اسے اردو نہیں بولنا آتی ایکچلو اپنے دماغ کا فلت جارڈا ہے اپنے مائنڈ کا نتنگ مور وہ اور کچھ نہیں کر رہا مطلب اسے بھی اس بات کا پتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ ایڈوکیشن کا میار اگر وہ خود ایڈوکیٹڈ ہے تو اسے یہ بات کرنی ہی ان چاہیے کیونکہ اسے اس بات کا پتا ہونا چاہیے کہ ایڈوکیشن کا میار انگلش بولنا ہے یا پھر اردو بولنے میں نہیں ہے ایڈوکیشن کا میار کہیں اور جا کے ملتا ہے اور وہ بیار اس میں جو ہے وہ میں نے دیکھا ہے کہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے ایڈوکیشن ایڈوکیٹڈ خاتون مطلب اگر میرے نظریں کے حساب سے ایڈوکیٹڈ ہم یہ کہیں کہ وہ بندہ اپنے والدین کی خدمت کرے تو وہ والدین کی خدمت کرتی ہوئی نظر آتی ہے اگر ہم کہیں کہ جو ہے وہ اس کے بچے ایڈوکیشن لے رہے ہیں حالانکہ ایک بندی میرے خیال سے آپ کو پتہ نظر نہیں آ رہا ہوگا میں دور اوپن کرلوں لائٹ چلی گئی ہے حالانکہ ایک بندی جو ہے وہ مدینہ شیف میں بیٹھ کر بھی مطلب ایسی ایک ایسا کنٹری جس میں جو ہے وہ جس کی کرنسی جس کی معاشیت پاکستان سے بہت سارے سٹرونگ ہے اچھا خاصا ان کر کے ابھی اپنے بچوں کے ایڈوکیشن نہیں دے رہی اس کے مقابلے میں یہ اپنے بچوں کے ایڈوکیشن بھی دے رہی ہے دوستوں اور رشتداروں کے ساتھ اپنے خاندار میں کمزور لوگوں کا ہاتھ پکڑ کر ان کو ساتھ لے کر چل رہی ہے تو میرے خیال سے اور یہی بہتر اور اچھی تربیت یہی ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی کہ آپ جو ہے وہ کسی کو اس طرح سے جج کریں کہ وہ اسے انگلیش بولنا نہیں آتی اسے اردو بولنا نہیں آتی تو میرے خیال سے یہ کم از کم میں اسے کم اکلی کہوں گا اسے کم علمی اسے کہوں گا لیک آف ایڈوکیشن میں اسے کہوں گا کہ جو اس طرح کر کے تولتے ہیں اس طرح کر کے جو ہے وہ لوگوں کو ٹونٹ کرتے ہیں کہ اردو نہیں بولنا آتی انگلیش نہیں بولنا آتی اب یہ کہتی ہیں جی اب ان پر یہ الزام بھی لگا ہے لوگ اس طرح کا الزام بھی لگا رہے ہیں کہ انہوں نے ستارہ مالو سے پیسے لیے ہیں اچھے خاصے ان کا یہ کام کر کے دینے کے ان سے کام کروانے کے لوگ ستارہ اور ساجد والے معصوم ہیں ان کو یہ کورٹ کے چیڑی کے معاملات اتنی زیادہ نہیں پھتا تو ان لوگوں نے ان سے اچھے خاصے پیسے لیے ہیں یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں تو میں بھی یہ وجہ رہی ہو کہ ان کو گاڑی میں بٹھا مدب ان کو فیس ٹو فیس نہیں کروانا اگر ان کے ساتھ یہ فیس ٹو فیس ہو جائیں گے تو ان کا معاملہ ڈائریکٹ ہو جائے گا تو بیچ میں جو ہمیں فائدی حاصل ہو رہے ہیں وہ نہیں ہوں گے یہ آئین ممکن ہے کہ اس طرح کی وجہ رہی ہو اس طرح کی وجہ ہو کیونکہ لوگ تو ان پر یہ الزام بھی لگا رہے ہیں کہ انہوں نے پیسے بھی کھائے ہیں شاید ستارہ نے بھی کل کوئی اس طرح کا اشارہ دیا تھا کہ ہمیں کچھ لوگ غلط مل گئے تھے اب میں مزے کی بات دا ہوں یہ لوگ غلط ملنے والی جو بات تھی وہ یہ نہیں تھی کہ یہ والے لوگ غلط مل گئے ہیں بلطب ان کا تو نام بھی نہیں لیا ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم جو وہ وکلا کے چکروں میں پھٹتے رہے جبکہ یہ کام وکلا کا نہیں ہوتا آپ ڈائریکٹ جو ہے وہ فائے جائیں اور فائے والے ہمارے ادھارے آپ کی ساتھ کوپریٹ کرتے ہیں بہت اچھی سے کوپریٹ کرتے ہیں آپ کو فیسلیٹیٹ کرتے ہیں آپ کو اچھے سے گائیڈ کرتے ہیں اور آپ کو سارا کچھ کرنا سکھاتے ہیں آپ کو لا کے بارے میں آپ کو آپ کیا کر سکتے ہیں کیا آپ کی اختیارات ہیں سارا کچھ ہے وہ آپ کو آپ کی ادھارے بتاتے ہیں تو یہ کام وکیلوں کا نہیں ہوتا وہ بڑا لمبا چکر بن جاتا ہے تو انہوں نے اس طرح کر کے مطلب اس پوائنٹ اف ویو سے کہا تھا ہی چلے تھے اب ہم ٹھیک ٹریک پر چل پڑے ہیں یہ ان کا مقصد تھا اب جیسے سٹارٹ میں میں نے آپ کو کہا نا کہ چور کی داڑی میں تنکا اب انہوں نے یہ بات اپنے سر پر لے لی کہ انہوں نے ہمیں کہا ہے اس پر آ کر جائے ہو ایک بڑی ویڈیو بنا دی لمبی جو یہ عورت عزت کے قابل نہیں یہ عزت کے قابل نہیں ہمارے پاس یوٹیوبرز آتے ہیں وہ بڑے عزت والے ہوتے ہیں یہ عورت عزت کے قابل نہیں ہے حالانکہ دیکھا جائے تو آپ کو جو عزت ملی ہے وہ اسی عورت کی وجہ سے ملی ہے جسے آپ عزت کے قابل نہیں کہتی کہ یہ عورت عزت کے قابل نہیں ہے آپ کو جو عزت ملی وہ ان کی وجہ سے ملی تو جو آپ کو ملی وہ عزت ہے جس کی وجہ سے ملی جس کے تعاون سے ملی جس کے نام سے ملی وہ وہ عزت والی نہیں ہے وہ عزت کے قابل نہیں ہے مطلب this is this is the mentality جو مطلب آپ یہاں پر آ کر شو کر رہی ہیں جو آپ یہاں پر پبلی کو بتا رہی اگر یہ عورت عزت کے قابل نہیں ہے اب جس بندی کے نام پر جس بندی کا صرف جو ہے وہ لائک آپ نے جو لوگوں کو بتایا کہ اس کے لئے کام کر رہی ہوں جس بندی کے صرف کام کرنے کے نام پر آپ کو جو ہے وہ چار ساڑھے چار ہزار سبسکیبرز ملے ہیں لوگ آپ کو دیکھتے ہیں لوگ آپ کو اس حوالے سے جانتے ہیں کہ یہ خاتون ستارہ کے لئے کام کر رہی ہے اس بندی کے صرف نام پر کام کرنے کی وجہ سے آپ کو لوگ جانتے ہیں آپ کی جو ہے وہ پہچان بنی ہے لوگ آپ کی عزت کرتے رہے ہیں ملے پبلک کا ظاہر ہے جب آپ کسی سیشن پر جاگ بیٹھتے ہوں گی تو پبلک نیچے سے ہارس بیج نہ سٹارٹ کر دیتی ہوگی جب آپ پبلک کو بلا کر اپنے پینل پر رہے اپنے چینل پر رہے اپنی ویڈیوز میں لے کے جاتے ہیں تو پبلک آپ کو سلام کرتی ہوگی کہ یہ تینکیو سو ماجہ آپ ستارہ کے لئے کام کر رہی ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ آپ بہت اچھی خاتون ہیں چونکہ آپ ستارہ کے لئے کام کر رہی ہیں آپ ستارہ کے لئے کام کر رہی ہیں اس وجہ سے ہم آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں آپ کو محبت دیتے ہیں آپ کو مان دیتے ہیں ملتب جس کی وجہ سے آپ کو مل رہا ہے وہ عورت عزت کے قابل نہیں ہے اور آپ عزت کے قابل ہوگی آپ عزت والی ہوگی اور وہ لوگ جن کا آپ کہہ رہے ہیں وہ لوگ یوٹیوبرز وہ سارے کے سارے عزت والے ہیں ان کے نام سے تو آپ کو عزت نہیں ملی جو عزت والے تھے ان کے تو آپ کہہ رہی ہیں چلو ٹھیک ہم مان لیتے ہیں وہ ہوں گے زیرہ میں خان کا کسی کے عزت پر بات کروں لیکن ان کے نام سے تو آپ کو نہیں ملی آپ کو تجیز بندی کے نام سے عزت ملی آپ اسی کو جھوٹل آ رہی ہیں اسی کو آپ دھتکار بھی رہی ہیں اسی کے اگینسٹ بات بھی کر رہی ہیں اور ثبوت لانے کی بات بھی کر رہی ہیں مزے کے بات مجھے یاد آ گیا اب یہ خاتون کہتی ہیں کہ اگر میرے اگینسٹ کچھ بولا ان دونوں میں سے مطلب دونوں میں سے کسی ایک نہیں ساجد نہیں ان میں سے کسی نے بھی اگر میرے اگینسٹ کچھ بولا تو میرے پاس پروف ہیں اور یہاں پر ستارہ کی وہ والی بات پھر سے سچ ثابت ہوتی ہے جب ستارہ نے آسے کافی دن پہر ایک پیڈیو بنائی تو اس میں کہا تھا کہ جتنے بھی لوگ جو میرے اگینسٹ کھڑے ہوتے ہیں وہ میرے خاندان سے ہوں یا پھر باہر سے ہوں ان لوگوں کا یہ طریقہ واردات ہوتا ہے کہ وہ پہلے مجھے ٹانٹ مارتے ہیں مجھے ٹارگٹ کرتے ہیں چونکہ میں ایک سوف ٹارگٹ ہوں میرے گینسٹ ویڈیوز بناتے ہیں مجھے اچھا خاصا رگڑتے ہیں دھوتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ بولی تو ہم پروف لے کے آئیں گے مطلب طریقہ واردات یہ ہوتا ہے مطلب ہم ماری جائیں ماری جائیں ہم جہاں وہ گالیاں بھی دیے جائیں ہم اس کو برا بلا بھی کہے جائیں اگر وہ بندی جو ہے وہ خود کو دفاع کر لے صرف یہ بتا رہے کہ یار میرے بارے میں جو کہا جا رہا ہے وہ جھوٹ ہے صرف اتنا ہی کہتا ہے تو ہم پروف لے کے آئیں گے ہم ہم مزید ایکسپوز کریں گے this is the type of mentality جو کہ خاص طور پر ہیٹرز میں پائی جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہم حق اور سچ کی بات کرتے ہیں یہ آپ کی mentality ہے یہ جو آپ یہاں پر فلت یہاں پر لاکر فلاتے ہیں کچھرہ یہاں پر کھلاتے ہیں آج بھی خاتون کو میں نے کہتے ہو سنا کے یہ رشتہ دار ان کے information دیتے ہیں ہیٹرز جو کہ حق اور سچ کے رہی ہیں وہ اس پر بات کرتے ہیں تو جی وہ گنہگار ہو گئے بھائی ہیٹرز جو ستارہ کی فیملی کے لوگ ہیں انہوں نے اپنا کام کیا آپ اس کام کی جواب دیں ہیں جو آپ نے کیا ہر بندہ اپنے کام کا ذمہ دار ہوتا ہے وہ اپنے کسی بھی کام کے لیے کسی دوسرے کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتا دیکھیں یہ مجھے تو فلانے کہہ دی اس لیے میں نے کر دیا ایسا نہیں ہوتا آپ نے جو آپ نے کیا آپ اس کام کے ذمہ دار ہیں میں آپ کو مزید بار بتا ہوں جب میں جب مجھے ریالائز ہوا کہ پچھلے ایک سال سے میں کیا کرتا رہا ہوں اور یہ بندی جو کہ مجھے گائیڈ کرنے والی تھے مجھے جھوٹی تھی تو میں نے یہ نہیں کہا کہ دیکھیں میں تو ساوا سواترہ ہوں مجھے اس نے گائیڈ کر دیا تھا مجھے اس نے کنونس کر دیا تھا تو ٹھیک ہے میں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے مجھے اس نے کنونس کیا تھا لیکن میں نے کنونس ہو کر جو کام کیا وہ غلط تھا اور اس غلط کام کے لیے میں معذرت کا ہوں اس غلط کام کے لیے میں معافی مانگتا ہوں میں نے غلط کیا تھا میں اپنے کیے ہوئے غلط کام کا ذمہ دار ہوں اور اس کے لیے میں معافی مانگوں گا ٹھیک ہے جس بندے نے جو غلط کام کیا وہ اس کا وہ اس کا ٹھیک ہے لیکن جو میں نے کیا میں اس کا ذمہ دار ہوں اس کے لیے معافی اس کا زالہ وہ سارے بات وہ سارے معاملات ٹھیک ہے تو آپ جو آپ نے کام کیا ہے نا آپ اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں کسی دوسرے نے جو بھی کیچڑ کھلا رہا ہے وہ زہرہ اس کا تو ٹائم آئے گئی نا وہ تو اپنے کام کا وہ ذمہ دار ہے جو آپ نے کیا آپ سے صرف اتر ہی پوچھا جا رہا ہے وہ ہی بتائیں گے یار میرے پاس بہت ساری چیزیں تھیں بسکرس کرنے کے لئے لیکن یہ بس میں ادھر ادھر نکل گیا ٹھیک ہے اب ذرا سلمہ کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ان کا ایک چینل بند ہو گیا ہے سمیرہ عزیز نے کل ایک کمیونٹی لگائی تھی اب یہ چینل ایکچولی سلمہ گئی ہے ٹھیک ہے کوئی مانے یا مانے لیکن یہ بندے نے جیسے ہی اس کو ستارہ والی سائٹ سے چپیڑیں پڑیں اس کی اپنی ہی حرکتوں کی وجہ سے اس کے اپنی کرتوتوں کی وجہ سے اس نے جا کر جیسے وہ جیسے وہ مدب پروف پڑے ہوئے ہیں کہ اس نے باقر اناؤنسمنٹ کر دے کہ جی اب میں سلمہ کو سپورٹ کروں گا کیونکہ میری نظر سے سلمہ سچی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جیسے جیسے کہ مزید سٹیٹمنٹ دیتا ہے براہ جیسے وہ اس بندے کا ایک سٹیٹمنٹ پڑا ہوا ہے کہ یہ سلمہ کو سپورٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے اندر کھاتے میں جب یہ ستارہ کے اگنسٹ جا رہا ہے اس کو کالی کلوج کر رہا ہے ٹھیک ہے اس پر کیس کرنے کی باتیں کر رہے تو ایکچولی یہ کیا کر رہا ہے یہ سلمہ کو سپورٹ کر رہا ہے اس کے ساتھ جو لوگ چڑے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے ستارہ کے ہیٹرز ہیں اور سلمہ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں ٹھیک ہے جو اس کے ساتھ لوگ چڑے ہوئے ہیں سو دہ تینگ اس کے یہ ایک سلمہ کا سائیڈ کا ایک چینل تو اللہ کو ہو گیا پیار لیٹس سی کہ اب باقی کیا ہوتا ہے کیا معاملات ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں باقی آگے کیا کیا کاروائیاں ہوتی ہیں ستارہ نے جو کیس کیا ہے اس سے کیا کیا گیاب ڈیٹس ہوتی ہیں جو جی چیزیں سامنے آئیں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اب تک کیلئے اتنا ہی ناظرین اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیں اور ساتھ اپنی دعاوں میں مجھے بھی لازمی یاد رکھے گا ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ